ناظرین حضرت ابو محمد مسلح الدین شیخ صادی رحمت اللہ علیہ ایران کے مشہور شہر شیراز میں 599 ہجری میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین ہے لیکن آپ نے اپنے لقب شیخ صادی کے نام سے شہرت پائی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا شمار مشہور اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد اس جہان فانی سے کوج فرما گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم شیراز میں حاصل کی اور پھر حصول علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے بغداد میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ شہب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی صوبت اختیار کی اور ان سے قصب فیض حاصل کیا حضرت شیخ صادی شیرازی رحمت اللہ علیہ کو فقر و درویشی سے خاص لگاؤ تھا اور اسی لگاؤ کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ بجپن سے ہی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور انہی کی صوبت میں پہلی مرتبہ حج ادا کیا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں چودہ حج پاپی عادہ ادا کیے حضرت شیخ صادی شیرازی رحمت اللہ علیہ کو سیر و سیاحت سے خاص لگاؤ تھا اور اس کے لئے آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی ممالک کا سفر اختیار کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے بغداد کی شان و شوقت بھی دیکھی اور پھر اسے چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے تقریباً تیس سال سیر و سیاحت میں گزارے حضرت شیخ صادی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت آموز حکایات پر مبنی کتب بستان سادی اور گلستان سادی تحریر کی جو فارسی زبان میں تھی ان حکایات میں آپ رحمت اللہ علیہ نے مختلف واقعات اور اپنے ساتھ سیاحت کے دوران پیش آنے والے واقعات کو نصیحت آموز انداز میں بیان کیا آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور کارنامہ قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام شیراز میں گزارے اور ایک سو دو سال کی عمر میں چھے سو اکانوے ہجری میں وصال فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ کو شیراز میں ایک پہاڑی مقام پر مدفون کیا گیا جہاں آج تک آپ کا مزار مبارک موجود ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت شیخ صادی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی مشہور سبق عموز حکایات پیش کریں گے جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کاؤں کا سردار اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے راستے میں انہوں نے ایک شاہی لشکر کو خیمہ زن دیکھا جب دونوں وہاں پہنچے تو سپائیوں کی شان و شوقت اور بادشاہ کا روب و دب دبہ دیکھ کر اس سردار کے بیٹے پر حیبت تاری ہو گئی وہ کبھی زیرہ بند غلاموں کو دیکھتا اور کبھی نیزہ بردار سپائیوں کو دیکھتا سردار کی حالت بھی بے حد خراب تھی اور اس پر خوف کی کیفیت تاری تھی یہاں تک کہ وہ باگ کر ایک جگہ چھپ گیا بیٹے نے باپ کی ایسی حالت دیکھی تو کہا کہ آپ تو ایک بستی کے سردار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑے سردار ہیں پھر آپ اس بادشاہ کے اس لشکر سے اس قدر خوف جدہ کیوں ہیں سردار نے جواب دیا بیٹے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنی بستی کا سردار ہوں مگر اس بادشاہ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں اس کے ادنا غلاموں میں بھی شمار نہیں ہو سکتا حضرت شیخ سعی رحمت اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کبریائی اور شان اللہ رب العزت کی ہے اور جو لوگ اس حقیقت سے عاشنا ہے ان پر اللہ رب العزت کی حیبت ہر وقت تاری رہتی ہے ان کی حالت اس سردار جیسی نہیں جو بستی میں تو خود کو بڑا خیال کرتا ہے لیکن بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو ہی تصور کرتا ہے اے بے خبر ابھی تو شاید کاؤں میں آباد ہے اس لیے تو اپنی ذات کو ہی برتر و عالی سمجھتا ہے سلطان محمود غزنوی کے بیشتہ درباری اس بات پر حیران تھے کہ وہ اپنے غلام احمد عیاض پر فریفتہ ہے ان درباریوں کو احمد عیاض میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کر دی اور سلطان محمود غزنوی کو اس کی جانب متوجہ کر دی سلطان محمود غزنوی کو جب اپنے درباریوں کی حیرانگی کا علم ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر میں ان کی آزمائش کروں گا اور ان کے اس اعتراض کا انہیں جواب دوں گا چند دن گزرنے کے بعد ایسا موقع آن پہنچا اور ایک سفر کے دوران قیمتی سادو سامان سے لدہ ہوا ایک اونٹ پاؤں فسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس پر موجود سامان بکھر گیا سلطان نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ تمام سامان اکٹھا کریں اور جو چیز جس درباری کی ہاتھ لگ گئی وہ اسی کی ہوگی سلطان محمود غزنوی کا حکم سنتے ہی تمام درباری سامان لوٹنے میں مشغول ہو گئے اور احمد ایاز اس وقت سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہی کھڑا رہا سلطان محمود غزنوی نے احمد ایاز سے کہا تمہارے ہاتھ کیا لگا احمد ایاز کہنے لگا میں آپ کے ہمراہ تھا لہٰذا میرا سب کچھ آپ ہیں سلطان محمود غزنوی نے اپنے ان حاصل درباریاں کو مخاطب کر کے کہا احمد ایاز کی یہی خوبی ہے جو اسے تم سب سے ممتاز کرتی ہے حضرت شیخ سعی رحمت اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ اسی طرح جوڑ لینا چاہیے کہ وہ کسی دنیاوی شیخ کی جانب متوجہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی دنیاوی شیخ اس کے دل میں اپنا خیال پیدا کر سکے ایک شخص نے حاکم شراز سعید بن زنگی کی شان میں کسیدہ پڑھا حاکم شراز اس سے اتنا خوش ہوا کہ اسے ایک بیش قیمت خلط عطا کر دی اس خلط کے دامن پر اللہ بس کے الفاظ کڑے ہوئے تھے کسیدہ پڑھنے والے کی نظر جب اس پر گئی تو اس کی قیفیت بدل گئی اس نے اپنے جسم سے اس خلط کو اتار دیا اور دیوانہ وار جنگلوں کی جانب بھاگ نکلا جنگل میں اس کی ملاقات درویشوں کی ایک جماعت سے ہوئی درویشوں نے جب اس کا حال سنا تو حیران ہو گئے ان میں سے ایک کہنے لگا تم بھی عجیب ہو بادشاہ نے تجھے انام عطا کیا تھا اور تو نے اسے ٹھکرا دیا وہ شخص کہنے لگا میں نے ایسا اس لیے کیا کہ مجھ پر حقیقت واضح ہو گئی کہ حقیقی مالک تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جب تک میں اس راز سے انجان تھا خوف اور امید کی ذلت میں مبتلا رہتا تھا اب میرا اللہ پر کامل یقین ہے اور اب میرے دل کو نہ ہی کسی بادشاہ کا خوف ہے اور نہ ہی کسی دوسری ذات سے اسے کوئی امید وابستہ ہے ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا غلام فرار ہو گیا اس غلام کو ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ ایسا ہوشیار نکلا کہ کسی کے ہاتھ نہ آیا اس دور میں غلام کا یوں مالک کے گھر سے فرار ہونا ایک سنگین جرم تصور کیا جاتا تھا مفرور غلام جب بھی گریفتار ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا بادشاہ کا یہ غلام بھی ایک عرصے تک روبوش رہا اور اسے کوئی ایسا ٹھکانہ نہ ملا جہاں وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا اس پر ہر وقت یہی خوف تاری رہتا کہ بادشاہ کے سپاہی آئیں گے اور اسے پکڑ کر لے جائیں گے اس غلام نے اس بے سکونی سے نجات پانے کے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے شاید اس کے دل میں اللہ رب العزت رحم ڈال دے اور وہ مجھے معاف کر دے وہ غلام اسی سوچ کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت آجزی کے ساتھ اپنی اس گستاخی کی معافی مانگنے لگا بادشاہ کو چونکہ اس غلام سے نفرت ہو چکی تھی اس لیے بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی حکم جاری کر دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے بادشاہ کا حکم سنتے ہی جلاد نے اس غلام کو پکڑا اور قتلگاہ کی جانب لے کر چل پڑا اس غلام کی آنکھوں کے آگے قتل کا حکم سن کر اندھیرہ چھا چکا تھا اسے یقین تھا کہ اب چند لمحوں بعد اس کا سر کلم کر دیا جائے گا اس غلام نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کی اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بادشاہ کو اس کے گناہ کی سزا نہ دینا میں اسے اپنا خون معاف کرتا ہوں کیونکہ میں نے ایک عرصے تک اس کا نمک کھایا ہے جلاد اور بادشاہ کے مساحبوں کے لئے یہ عجیب بات تھی کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جسے سزائے موت دی جاتی تھی وہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا اور خوب گالیاں سناتا تھا بادشاہ کے کانوں میں جب اس غلام کی فریاد پہنچی تو وہ اس کی اس وفاداری سے خوش ہوا اور اس کے قتل کا حکم واپس لیتے ہوئے اسے آزاد کرنے کا حکم جاری کر دیا پھر بادشاہ نے اس غلام کو اپنے مساحبوں میں شامل کر لیا اور خوب انعام و اکرام سے نوازا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو شخص بھی اپنے اندر نرمی اور شیری زبان پیدا کرے گا وہ یقینا بارگاہ الہی میں انعام و اکرام کا حق دار ہوگا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک غلہ فروش کی دکان سے ایک غلے کی بوری خرید کر لائے اور جب اس بوری کو گھر لے کر آئے تو اس میں غلہ نکالنے لگے بوری کو گھر لے آنے کے بعد جب اس میں سے غلہ نکالنے لگے تو آپ کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی جو اس بوری کے ساتھ ہی آگئی تھی حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے جب اس چیونٹی کو دیکھا تو آپ کا دل بے قرار ہو گیا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میری وجہ سے یہ چیونٹی اپنے گھر سے در بدر ہو گئی آپ نے اس چیونٹی کو احتیاط سے پکڑا اور اس غلہ فروش کی دکان پر لے جا کر چھوڑ دیا جب چیونٹی اپنے بل میں چلی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے دل کی بے قراری قرار میں بدل گئی اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ تقوی کا عالمیار یہی ہے کہ انسان اپنی معمولی سی کتاہی پر بھی ندامت کا اظہار کرے تاکہ قلبی سکون با سکے ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنی بیوی کے متعلق شکایت کی کہ میری بیوی بہت بد مزاج ہے اس کی طبیعت کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے بزرگ نے جب اس نوجوان کی بات سنی تو کہا تجھے اپنی بیوی سے بے شک تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن ان تکالیف کے باوجود تو کچھ راحت بھی اٹھاتا ہوگا ایسی صورت میں تیرے لیے ضروری ہے کہ تُو سبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کر اور تیرا یہ خیال ہرگز درست نہیں کہ زندگی ہر قسم کی مشکلات سے پاک ہونی چاہیے بلکہ زندگی تو راحت اور تکالیف کا مجموعہ ہے ایک نیک شخص بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک شرابی جوان کو دیکھا جو زمین پر نہایت بری حالت میں گرا پڑا تھا نیک شخص نے نفرت سے اس شرابی کو دیکھا اور مو پھیر لیا شرابی اگرچہ مکمل ہوش میں نہیں تھا لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس نے مجھے قابل نفرت سمجھا ہے اس لیے مو پھیر لیا ہے شرابی جوان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اے نیک شخص تُو اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کہ تیری حالت میری جیسی نہیں ہے اگر تجھے نیکی کی توفیق ملی ہے تو اسے اپنا کارنامہ نہ جان اور نہ ہی اس پر مغرور ہو آزادی کی حالت میں اگر تُو کسی قیدی کو دیکھے تو اسے برا نہ جان ہو سکتا ہے کہ کسی لمحے میں تُو بھی قید کر دیا جائے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ ایک حکایت میں اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ بزرگوں کی ہمراہ کشتی میں سوار تھا ہماری کشتی کے پیچھے ایک اور چھوٹی کشتی آ رہی تھی جو ٹوب گئی اور اس میں سوار دو بھائی بھنس گئے بزرگوں میں سے ایک نے ہماری کشتی کے ملہ سے کہا ان دونوں کو پکڑ کر زندہ نکال لو تو تمہیں ایک کے بدلے پچاس تینار ملیں گے یہ سن کر ملہ فوراں لپکا اور اس نے ایک کو زندہ نکال لیا جبکہ دوسرا ٹوب کر مر گیا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ اس لئے مر گیا کہ اس کی زندگی مزید باقی نہیں تھی اور شاید اسی وجہ سے تو نے اسے پکڑنے میں کوتا ہی کی ملہ نے میری بات سنی تو ہنس پڑا اور کہنے لگا آپ جو فرماتے ہیں وہ بھی درست ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا سفر کرتے ہوئے میں تھک گیا یہ جو زندہ بچا ہے اس نے مجھے اونٹ پر بٹھا لیا اور جو مرنے والا ہے اس نے ایک مرتبہ مجھے بچپن میں کوڑے مارے تھے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسم اللہ کی بات سن کر کہا اللہ رب العزت نے سچ کہا جو نیک کام کرے فائدہ اسی کو ہوتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے نقصان اسی کو ہوتا ہے پس جہاں تک ممکن ہو کسی کا دل نہ دھکاؤ کیونکہ زندگی کے سفر میں بے شمار کانٹے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا اور اتنا چھوٹا تھا کہ میں نماز روزے کے مسائل سے نواقف تھا ایک مرتبہ میں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا جب نماز کا وقت ہوا تو ایک شخص سے وضو کرنے کا طریقہ دریافت کیا میرے سوال کے جواب میں اس شخص نے مجھے وضو نماز اور روزے کے متعلق تفصیل سے بیان کر دیا جب اس کی بات مکمل ہوئی تو بولا کہ برخوردار یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا یہاں تک کہ ہمارے محلے کے امام مسجد کو بھی ان باتوں کا علم نہیں اس شخص کی اس بات کا علم محلے کے معززین کو ہو گیا وہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بے وقوف کو وضو اور نماز کے مسائل تو یاد ہیں مگر ہمارے دین کی اس تعلیم کو بھول گیا کہ اپنے معززین کو اچھے ناموں سے یاد کرو اور یہ کہ کسی کو اس کی غیر مجودگی میں برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے اور یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے مرتقب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا مردانگی اور شرافت کی دلیل یہ ہے کہ دوسروں کے متعلق وہی بات ان کی پیٹ پیچھے کہنی چاہیے جو ان کے موں پر کہنے کی جرت رکھتا ہو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بددو کو دیکھا وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ بروز محشر یہ پوچھا جائے گا کہ تُو نے دنیا میں کیا کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرہ نصب کیا ہے یعنی تیرے عمال کے متعلق دریافت کیا جائے گا نہ کہ تیرے باپ کے متعلق کہ وہ کون تھا خانہ کعبہ کے غلاف کو ریشمی کپڑا ہونے کی وجہ سے نہیں چوما جاتا بلکہ اس لیے چوما جاتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ عزت والے گھر کے ساتھ رہا اس لیے معزز ہو گیا اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ اگر تم اپنے اباوجاد کی طرح نیک عمال کرتے رہے تو یقیناً تم بھی اسی مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے جس پر وہ فائز ہوئے ورنہ تمہارا انجام بخیر نہیں ہوگا سلطان قزل ارسلان ایک ایسے مضبوط قلعے میں رہتا تھا جسے کوئی دلیر سے دلیر فوج بھی فتح کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی ایک مرتبہ ایک درویش سیر کرتا ہوا اس قلعے کی جانب آ نکلا اس درویش کو سلطان قزل ارسلان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا سلطان قزل ارسلان نے اس درویش سے سوال کیا کہ تم نے دنیا دیکھی ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے کیا تم نے روح زمین پر اس طرح کا مضبوط قلعہ دیکھا ہے تمہاری اس قلعے کے متعلق کیا رائے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جو اس قلعے کو فتح کر سکے اس درویش نے جب سلطان قزل ارسلان کی بات سنی تو ہنس پڑا اور بولا کہ تیرا یہ قلعہ بلا شبہ اچھا ہے لیکن میں اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ مضبوط بھی ہے کیا تو جانتا نہیں کہ تجھ سے پہلے جو لوگ اس میں رہتے تھے یہ قلعہ موت سے ان کی حفاظت نہیں کر سکا بلکل اسی طرح یہ قلعہ تیری بھی موت سے حفاظت نہیں کر سکے گا اور تیرے بعد یقینا اس میں اور لوگ عباد ہو جائیں گے پھر اس درویش نے سلطان قزل ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے سلطان تو اپنے باپ کے دور حکومت کو یاد کر اور اس بات کو دل سے باہر نکال پھینک کہ تو ہمیشہ اس قلعے میں رہنے والا ہے حضرت لقمان سیاہ فام تھے آپ ایک دن بغداد کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے آپ کو اپنا بھاگا ہوا غلام سمجھ کر مٹی کھودنے کے کام پر لگا دیا حضرت لقمان وہاں ایک سال تک مٹی کھودنے کی سخت مشکت برداشت کرتے رہے ایک سال بعد اس شخص کا بھاگا ہوا غلام واپس لوٹ آیا وہ آپ کو جانتا تھا اس نے آپ کی جو حالت دیکھی تو آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اس شخص کو جس نے آپ کو مٹی کھودنے پر لگایا تھا جب آپ کے مقام و مرتبے کے متعلق علم ہوا تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے بھی نیایت آجزی کے ساتھ آپ سے معافی مانگی حضرت لقمان نے فرمایا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا میں اس کام میں بھی گھاٹے میں نہیں رہا میں نے دانائی کی ایک بہت ہی قیمتی بات یہاں سے سیکھی اور وہ یہ کہ اپنے سکم کو کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے میرا بھی ایک غلام ہے جس سے میں ہر قسم کے کام لیتا تھا لیکن یہ مشقت اٹھانے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قسم کے کاموں سے کس قدر روحانی اور جسمانی تکلیف ہوتی ہے اب میں اپنے غلام سے ہرگز ایسے کام نہیں لوں گا جس سے اسے روحانی اور جسمانی تکلیف اٹھانی پڑے حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک نوجوان بے حد حسین و جمیل تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اتوار کا بھی عالم تھا اور علم کی دولت سے بھی مالا مال تھا وہ جس موضوع پر بھی گفتگو کرتا لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے اور نہایت ان ہماک سے اسے سنتے تھے اس کے فیصلوں کی قدر کی جاتی تھی اور وہ ایسا روشن چراغ تھا جس کے سامنے کسی دوسرے چراغ کی روشنی مان تھی ان تمام خوبیوں کے باوجود اس میں یہ ایک عیب تھا کہ وہ الفاظ کو ان کے صحیح تلفز کے ساتھ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا ایک روز ایک بزرگ کی محفل میں اس نوجوان کا ذکر ہوا تو میں نے اس نوجوان کی اس کمزوری کا ذکر کیا اور پھر اپنی راہ دیتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک اس کی گفتگو میں یہ نقص اس لیے بھی ہے کہ اس کے سامنے کے دانت صحیح نہیں ہیں میری بات سننے کے بعد وہ بزرگ ناراض ہوتے ہوئے بولے مجھے حیرت ہے کہ اتنی خوبیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم اس نوجوان کے ایک معمولی عیب پر نظر رکھے ہوئے ہو کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ تاؤس کو دیکھنے والے کی نظر اس کے برد زیب پیروں پر ہی مرکوز ہے بہتر تو یہی ہے کہ انسان ہنر اور خوبیاں دوسروں کی ذات میں تلاش کرے اور عیب اپنی ذات میں دیکھے یاد رکھو دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی جس طرح گلزار میں پھول بھی ہوتے ہیں اور خار بھی جس کا دل میلہ ہو اسے ہر چیز میلی نظر آتی ہے اور جس کا دل روشن ہو اسے ہر شہ روشن نظر آتی ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اپنی سیاحت کے دوران کا ایک قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مالدار شخص کا بیٹا اپنے باپ کی خوبصورت قبر کے پاس بیٹھا ایک غریب لڑکے سے بحث کر رہا تھا کہ میرے باپ کی قبر کا تعویز اس کی قبر کا رنگین کتبہ اس کی قبر کا سنگ مرمر کا فرش اور اینٹیں فیروزے کی ہیں جبکہ تیرے باپ کی قبر تو کچھی مٹی کی ہے غریب کے لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ بروزی محشر تیرا باپ ان بھاری پتھروں سے نکل نہیں سکے گا اور میرا باپ اپنی کچھی قبر میں سے آسانی سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ غریب کی موت اس کے لئے راحت کا باعث ہے اور مالدار کی موت اس کے لئے حسرت و ندامت کا باعث ہے فقیروں کے پاس چونکہ مال و دولت نہیں ہوتا اس لئے وہ کوئی ایسی شئے نہیں چھوڑتے جس کو دیکھ کر کوئی حسد میں مبتلا ہو جو شخص اپنے فقر پر ثابت رہتا ہے وہ آخر میں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام اکثر دعا کرتے تھے کہ الہی مجھے مسکین زندہ رکھ اور اسی حالت میں مجھے موت عطا فرما اور قیامت کے روز میرا حشر مسکینوں کے ساتھ فرمانا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اپنی سیاحت کے دوران کا ایک واقعہ پیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک بزرگ کے ہمراہ سفر کر رہا تھا خشکی کا سفر ختم ہوا اور دریا کا سفر شروع ہو گیا میں کرایا دے کر کشتی پر سوار ہو گیا اس بزرگ کے پاس کچھ نہیں تھا اس لئے وہ کرایا ادار نہ کر سکا اور ملاہوں نے بغیر کرایا کے انہیں کشتی میں سوار کرنے سے انکار کر دیا مجھے اپنے ہم سفر کی اس حالت پر نیات افسوس ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس بزرگ نے میری جانب دیکھا تو زور سے ہنسے اور کہنے لگے اے سادی تو کیوں غم کرتا ہے جو دریا اس کشتی کو دوسرے کنارے پر لے جا سکتا ہے وہ مجھے بھی دوسری جانب لے جا سکتا ہے یہ کہہ کر انہوں نے اپنا مسلح پانی پر بچھا دیا مجھ پر یہ دیکھ کر حیبت تاری ہو گئی اگلی صبح جب میں دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ بزرگ پہلے ہی وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا اے سادی حیران نہ ہو تجھے کشتی نے دریا پار کروا دیا اور مجھے میرے اللہ نے دریا پار کروا دیا اے سادی کیا تو اس بچے کی حالت سے واقف نہیں کہ جسے آگ کی حلاقت آفرینی سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی لیکن اس کی مہربان ماں اس کی حفاظت کرتی ہے بس یہی خاصان خدا کا حال ہے ان کے لیے آگ گلزار اور دریا پایاب ہو جاتے ہیں ایک بادشاہ نے اپنے مشیروں سے کہا کہ فلان شخص کی تنخواہ دگنی کر دو کیونکہ وہ کبھی شاہی دربار سے غیر حاضر نہیں ہوا ہر وقت میرے حکم کا منتظر رہتا ہے جبکہ باقی تمام لوگ شاہی دربار میں کھیل تماشوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتا ہی برتے ہیں ایک صاحب حال شخص نے جب بادشاہ کا یہ فرمان سنا تو ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور وجد میں آ گیا لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ بادشاہ کی بات میں ایسا کیا تھا کہ تم سن کر وجد میں آ گئے اس صاحب حال شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کا حال بھی یہی ہے اور ہر ایک کا مقام و مرتبہ الگ الگ ہے اگر بندہ کچھ دن بادشاہ کی خدمت میں رہے اور اپنے امور کی ادائیگی میں پابندی کا خیال رکھے تو بادشاہ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے تو دوسری طرف اللہ رب العزت کی خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنے والوں پر اللہ رب العزت کیوں کر مہربان نہیں ہوگا پس حکم ماننا باعث رسوائی نہیں بلکہ اقلمندی کی دلیل ہے جو حکم ادولی کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں جس کا نصیب اچھا ہو وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتا اور اپنا سر عدب سے چوکھٹ پر جھکائے رکھتا ہے پانی کا ایک ننہ سکترہ بادل سے ٹپکا اور دریا میں آن گرا اس ننے قطرے نے جب دریا کی وسط اور گہرائی کا اندازہ کیا تو اسے اپنی ذات نہیت حقیر محسوس ہوئی وہ سوچنے لگا اتنے بڑے دریا کے مقابلے میں بھلا میری کیا ہستی ہے میں تو کسی شمار میں بھی نہیں آتا باقی بھی رہا تو کیا اور فنا بھی ہو گیا تو کیا قطرے نے یہ تمام باتیں نہایت آجزی اور انکساری سے سوچی تھی ایک صدف نے اسے موں کھول کر اپنے اندر کر لیا اور پھر اس کی پرورش کر کے اسے ایک قیمتی موتی بنا دیا یقینا یہ عزاز و مرتبہ اس لئے حاصل ہوا کہ اس نے خود کو حقیر جانا اور جس نے خود کو حقیر جانا وہی بلند مرتبے کا حامل ہوا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ درویشی کا لباس اڑھے ہم چند دوست اکٹھے زندگی گزار رہے تھے ہم میں سے ایک شخص بہت پیٹو اور بے سبرہ تھا ایک دن ہم کھجوروں کے ایک باگ کی جانب جا نکلے جہاں سرخ سرخ اور پکی ہوئی کھجوریں دیکھ کر اس بے سبرے کا جیل علچانے لگا اور وہ جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گیا ابھی وہ پیٹو جی بھر کے کھجوریں کھا بھی نہیں پایا تھا کہ شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ وہیں گر کر مر گیا اتفاق سے اس وقت اس باگ کا مالک بھی ادھر آ گیا اور اس نے جب لاش دیکھی تو ہم سے دریافت کیا کہ اسے کس نے مارا ہے میں نے اسے جواب دیا کہ اس کو اس کے پیٹ نے مارا ہے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور یہ حقیقت ہے کہ پیٹو شخص کا دشمن اس کا پیٹ ہے اور اس کا پیٹ اس کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کی زنجیریں بن جاتا ہے اس لیے انسان کو کم کھانا کم بولنا اور کم سونا چاہیے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مشہور صفات ہیں ایک بچے نے روزہ رکھ لیا آدھا دن تو اس نے جیسے تیسے کر کے گزار لیا پھر بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے بیچین کر دیا اور اس کی حمد جواب دینے لگی اس نے خیال کیا کہ اگر میں چپکے سے کچھ کھالوں گا تو کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی گھر والوں کو بھی اس کی اس حرکت کی خبر نہ ہوئی اور وہ شام تک اس کی دل جوئی اور خاطر مدارت میں لگے رہے افتار کا بہترین انتظام کیا گیا لیکن ظاہر ہے کہ روزے سے تو اب اس کو کچھ واسطہ نہیں تھا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ یہ حقایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بوڑا شخص اس بچے سے زیادہ نادان ہے جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے عبادت وہی خالص ہے جو خاص اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کی جائے ایک بادشاہ کو کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا یونانی حکمہ کا ایک گروہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ ایسے شخص کو تلاش کیا جائے جو بادشاہ جیسی صفات کا حامل ہو بادشاہ نے ایسے شخص کی تلاش کا حکم دے دیا اور پھر تلاش کے بعد ایک زمیندار کا بیٹا مل گیا جو حکمہ کی بیان کی گئی تمام صفات پر پورا اترتا تھا بادشاہ نے اس لڑکے کے والدین کو مال و دولت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے بیٹی کی قربانی دے دیں قاضی نے بھی فتوہ جاری کر دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ریایہ میں سے اگر کسی ایک کا خون بھایا جائے تو یہ جائز ہوگا جلاد نے قتل کا ارادہ کیا تو لڑکے نے آسمان کی جانم موک کیا اور مسکرا دیا بادشاہ نے لڑکے کی مسکراہت دیکھی تو دریافت کیا کہ تم ایسے وقت میں کیوں مسکرا رہے ہو لڑکے نے کہا اولاد کا مان اس کے والدین ہوتے ہیں اور دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے انصاف بادشاہ سے طلب کیا جاتا ہے میرے ماں باپ نے دولت گلالچ میں میرے قتل پر آمادگی ظاہر کر دی قاضی شہر نے میرے قتل کا فتوہ جاری کر دیا بادشاہ اپنی زندگی میرے قتل میں سمجھتا ہے ایسے وقت میں اللہ رب العزت کے سوا میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اے بادشاہ میں تیرے متعلق کس سے فریاد کروں بس میں اللہ رب العزت سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں بادشاہ نے جب اس لڑکے کی بات سنی تو رو پڑا اور کہنے لگا میں خواہ مر جاؤں یا زندہ رہوں میرے نزدیک اس بے گناہ کے قتل سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے پھر بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا سر چومہ اور بغل گیر ہو کر اسے بے شمار مالذر عطا کر دیا اللہ رب العزت کی قطرت دیکھئے کہ وہ بادشاہ ایک ہی ہفتے میں تندرست ہو گیا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت پر توقع رکھے اور یہ یقین کر لے کہ ہر عمر اسی کی جانب سے ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے حق میں بہتری فرماتا ہے ایک درویش ساری رات عبادت میں مصروف رہا اور صبح ہوئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی مناجات رب کے آگے بیان کرنے لگا قیب سے آواز آئی کہ تیری دعا قبول نہیں ہوگی اس لیے تو اپنا وقت برباد نہ کر اگلی رات وہ درویش پھر ساری رات عبادت میں مشغول رہا اور صبح کے وقت پہلے دن کی طرح دعا میں مشغول ہو گیا اس درویش کے ایک مرید کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہاتھ اف غیبی نے میرے مرشد کی دعاوں کو رد کیے جانے کی نوید سنائی ہے وہ انہیں دعا کرتے دیکھ کر بولا جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر یہ مشکت کیوں برداشت کرتے ہیں درویش نے جب اپنے مرید کی بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا تو ٹھیک کہتا ہے کہ مجھے دھتکار دیا گیا ہے لیکن میں کیا کروں کہ بارگاہ الہی کے سوا میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں اور اگر اللہ تعالی نے مجھ سے اپنی نظریں پھیل لیں تو تو یہ خیال نہ کر کہ میں کسی اور در پر چلا جاؤں گا میرا تو اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی در اس کے در کے سوا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی اس حکایت سے نصیحت کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ گمان نہ کرو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ یہ جان رکھو کہ اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی کا پہلو نہیں تھا اس لئے اللہ تعالی نے اسے قبول نہیں فرمایا مایوسی گناہ ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے ناومید ہونا کفار کا شیوہ ہے ایک شخص بے حد مالدار تھا مگر وہ انتہا کا کنجوز تھا وہ شخص نہ خود پر کچھ خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے بال بچوں پر کوئی رقم خرچ کرتا مال جمع کرنے کی حوص نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا تھا اور وہ اس مال و ذرق کی لالت میں اس قدر مبتلا ہو چکا تھا کہ اس سے رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی اس شخص کا بیٹا اسی غم میں ہر وقت مبتلا رہتا تھا کہ کسی طرح اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یہ تمام دولت کہاں جمع کرتا ہے ایک دن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے اس بخیل اور کنجوز باپ کے خزانے کا سراغ لگا لیا پھر جب اس کا باپ باہر گیا تو اس نے وہ سارا سونا چاندی اس جگہ سے نکال کر اس جگہ پتھر رکھ دئیے باپ جتنا کنجوز تھا بیٹا اتنا ہی عیاش تھا اس کے ہاتھ جب مال و دولت آیا تو اس نے اسے مال مفت کی طرح بے سوجے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دیا جب اس کنجوز اور بخیل شخص پر یہ راز افشا ہوا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا اور اسی غم میں ساری رات جاگتا رہا جبکہ اس کا بیٹا رکس و سرور کی محافل میں ساری رات جاگتا رہتا اگر مال کے اس طرح ضائع ہونے سے پہلے وہ بخیل اور کنجوز سمجھ جاتا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوتا مال و دولت تو اس لیے ہے کہ اسے اپنے بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے کنجوز کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ وہ نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ پہنچاتا ہے کنجوز کترہ کترہ کر کے مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے ایک نیک فطرت شخص نے مصیبت کے وقت ایک بوڑے شخص کی مدد کی کچھ عرصے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس نوجوان کو کسی جرم میں گریفتار کر لیا گیا اور اس جرم کی سزا موت تھی شاہی فوج اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں لے گئی اور بادشاہ نے اس کا جرم جاننے کے بعد ملک کی قوانین کے تحت اسے سزا موت کا حکم سنا دیا مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل خانے میں لے گئے اس کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے اس زمانے کی رواج کے مطابق شہر کے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے ان لوگوں میں وہ بوڑا شخص بھی موجود تھا جس کی اس نوجوان نے مصیبت کے وقت مدد کی تھی اس بوڑے شخص نے جب اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا وہ سوچنے لگا کہ کونسی ایسی تدبیر ہو کہ میں اپنے محسن کو بچا سکوں بلاخر اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا لوگوں اس ملک کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارا ملک یتیم اور بے آسرا ہو گیا ہے بوڑے شخص کی بات سننے کے بعد حجوم میں کھلبلی مچ گئی جلاد بھی اپنی تلواریں پھینکتے ہوئے محل کی جانب بھاگ پڑے اس افرہ تفریح میں اس نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا بادشاہ کی موت کی خبر جھوٹی تھی اس لیے کچھ ہی دیر میں معلوم ہو گیا کہ وہ بوڑا شخص جس نے یہ افواہ اڑائی تھی وہ مجرم ہے اور اس نے اس نوجوان کو سزا سے بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی شاہی فوج نے اس بوڑے شخص کو گریفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا پھر تُو نے ہماری موت کی آرزو کیوں گی اس بوڑے شخص نے کہا کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ نیکی کی اور میں نے اس کی جان بچانے کی غرض سے یہ افواہ پھیلائی چونکہ بادشاہ نیک فطرت تھا اس لیے اس نے بوڑے کو اس اعتراف پر معاف کر دیا اور اسے انام و اکرام سے نوازا وہ نوجوان اس مقتلگاہ سے فرار ہونے کے بعد جا رہا تھا کہ ایک واقف نے اسے پوچھا کہ تُو جلاد کی تلوار سے کیسے بچ نکلا اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک معمولی سینے کی نے مجھے بڑا فائدہ پہنچا دیا اور اس طرح میں مقتلگاہ سے بچ نکلا پس یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک معمولی سینے کی بھی بڑا فائدہ پہنچا سکتی ہے اس لیے نیک کام کو کبھی چھوٹا یا بڑا نہیں جاننا چاہیے ایک نیک اور ایمانتار شخص سے اس وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا اور بادشاہ کی ناراضگی کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی تھی بادشاہ کو اس کی حق کوئی پسند نہیں آئی اور اس نے اسے گستاخی خیال کیا اور اسے قید خانے میں قید کروا دیا وہ نیک اور ایمانتار شخص اس قید خانے میں بھی بہت خوش تھا اور قید خانے کی تنگ و تاری کوٹڑی میں بھی پرسکون تھا اگر کوئی اس سے ملاقات کے لیے آتا تو وہ نہایت خوشدلی سے اس کا استقبال کرتا اور قید خانے کی سختیوں کے متعلق کوئی گلا شکوا نہ کرتا بلکہ یہ کہتا کہ یہ مشکل انقریب ختم ہو جائے گی بادشاہ کو جب اس شخص کی باتوں کی خبر ہوئی تو بادشاہ اپنے رفاقات سے ہنس کر کہنے لگا یہ اس بے وقوف کی بھول ہے کہ وہ اس قید خانے سے باہر نکل آئے گا اب اس قید خانے سے اسے رہائی اس کی زندگی سے مشروط ہے بادشاہ کی اس بات کی خبر جب اس شخص کو ہوئی تو اس نے مسکرا کر کہا اس سعودے میں بھی مجھے کوئی خسارہ نہیں بلکہ یہ تو میرے لئے باعث سے نفع ہے میں جب اس ظلم کو برداشت کرتا ہوا مالک حقیقی کے روبرو پہنچوں گا تو یقیناً اس کی رحمت سے نوازا جاؤں گا اور بادشاہ مالک کائنات کے غزب کا شکار ہوگا بادشاہ کو جب اس شخص کی اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے میں بھر گیا اس نے حکم جاری کیا کہ اس شخص کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے کسی نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم احتیاط سے کام لیتے وہ بادشاہ وقت ہے تمہاری بات اسے گران گزری ہے اس شخص نے بے پروائی سے کہا کہ سزا کے خوف سے حق گوئی کا شیوہ ترک کر دینا اچھی بات نہیں اور میں بادشاہ کی اس سزا کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لوں گا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی اس حکایت میں سبق کی ہے کہ خواہ کیسی ہی مسئبت کیوں نہ آن پڑے حق گوئی کا شیوہ ترک نہیں کرنا چاہیے کسی ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کے چند سوار میرے پاس آئے ان کی ظاہری حالت بہت اچھی تھی عمراء میں سے ایک شخص ان کے ساتھ بے حد عقیدت رکھتا تھا اور اس نے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا پھر ان درویشوں میں سے ایک نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے وہ امیر شخص ان سے باغی ہو گیا اور اس نے ان کا وظیفہ بند کر دیا میں نے ہر چند کوشش کی کہ ان کا وظیفہ جاری ہو جائے اور اس کے لئے میں نے اس شخص تک رسائی حاصل کرنا چاہی اس امیر شخص کے دربان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے اس تک نہ جانے دیا میں نے اس دربان کو بھی معذور جانا کہ اکلمندوں کا قول ہے کہ امیر وزیر اور بادشاہ کے دروازوں کا بغیر کسی وسیلے کے چکر نہ لگاؤ کیونکہ کتہ اور دربان جب بھی کسی اجنبی کو دیکھیں گے تو دربان کا گریبان پکڑیں گے اور کتہ اس کا دامن پکڑ کر اسے کھینچے گا پھر اس امیر شخص کے مقرب بندوں کو میری آمد کا علم ہوا تو وہ مجھے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس کے پاس لے گئے میرے بیٹھنے کے لئے ایک اونچی جگہ کا اندخاب کیا گیا میں نے آجزی کا مظاہرہ کیا اور نیچے بیٹھنے کو ترجیح دی اور کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں اور غلاموں کی جگہ پر ہی بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اس امیر شخص نے کہا کہ سبحان اللہ آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ اگر میری آنکھوں کی جگہ پر بھی بیٹھیں تو آپ اس کے حق دار ہیں میں آپ کی عزت کروں گا کیونکہ آپ عزت کے قابل ہیں الغرض میں بیٹھ کیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں ان درویشوں کے مدعا کی جانب لوٹ آیا میں نے کہا اے شخص تو نے کیا دیکھا جو انہیں ظلیل و رسوا کر دیا بے شک تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام خطاؤں سے در گزر کرتے ہوئے رزق دیتا ہے اس امیر شخص نے میری بات کو اتنا پسند کیا کہ ان درویشوں کا وظیفہ جاری کر دیا اور اس سے پہلے جو وظیفہ معتلی کے زمانے کا تھا وہ بھی انہیں عطا کر دیا میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور ازراح ادب زمین چوم کر اس سے معذرت طلب کی اور کہا کہ خانہ کعبہ چونکہ قبلہ حاجات ہے اس لیے لوگ دور دراز سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں پس آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جیسوں کو برداشت کیا کریں کیونکہ بے پھل درخت پر کوئی بھی پتھر نہیں مارتا اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیک لوگ اللہ رب العزت کے مقرب ہوتے ہیں اس لیے ان کی سخت باتوں کو بھی برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ ان کی صحبت ہمارے لیے باعث فخر اور باعث برکت ہے ایک جنگل میں ایک غریب شخص کا گدھا کیچڑ میں بھنس گیا ایک تو جنگل تھا اور اوپر سے موسم بھی خراب تھا سردی کے موسم میں تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش برس رہی تھی اس مسئیبت میں مبتلا ہونے پر وہ شخص مشتعل ہو گیا اور غصے میں اس نے گدھے سے لے کر اس ملک کے بادشاہ تک سب کو برا بھلا کہہ دیا اتفاق سے اس وقت اس ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں سے کزرا اس نے جب اس شخص کی بدکلامی کو سنا تو وہاں رک گیا بادشاہ اپنے لشکریوں کی جانب متوجہ ہوا تاکہ وہ اسے اس معاملے میں کوئی مشورہ دیں ایک لشکری نے بادشاہ کو رائے دی کہ وہ اس گستاخ کو قتل کروا دے کیونکہ اس نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی ہے ایک لشکری نے بادشاہ کو رائے دی کہ چونکہ اس نے مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے حواظ کھو دیئے ہیں اس لیے سزا دینے سے بہتر ہے کہ اس شخص کی مدد کی جائے اور اسے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے یہ اس پر بڑا عسان ہوگا بادشاہ نے اپنے اس لشکری کی رائے کو فوقیت دی اور اس شخص کا گدھا کی جڑ سے نکلوایا اسے سواری کے لیے ایک گھوڑا لباس اور نقدی عطا کی بادشاہ اس انام و اکرام کے بعد اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں سے چل پڑا بادشاہ کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس سے کہا کہ تُو نے خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی شکر ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے تیری جان بچ گئی وہ شخص بولا میں نے اپنی حالت کے مطابق عمل کیا اور بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق میری مدد کی حقیقت یہ ہے کہ برائی کے بدلے بھلائی کرنا جواں مردوں کا شیوہ ہے ایک بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا کسی وجہ سے بدک گیا اور بادشاہ سر کے بل نیچے گر پڑا بادشاہ کی گردن کی ہڈی کے مہرے سرک گئے اور وہ گردن کو ہلانے سے کاثر ہو گیا شاہی طبیبوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بادشاہ کی گردن کے مہرے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں مگر وہ سب ناکام رہے اس دوران ملک یونان کا ایک طبیب بادشاہ کے ملک میں آیا اور اس نے اپنی قابلیت کی منا پر بادشاہ کا علاج کیا بادشاہ کی گردن کے مہرے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے بادشاہ کے علاج کے بعد وہ یونانی طبیب اپنے ملک واپس لوڑ گیا کچھ عرصے بعد وہ یونانی طبیب دوبارہ اس بادشاہ کے ملک آیا اور بادشاہ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا بادشاہ کے لیے لازم تھا کہ وہ اس طبیب کی آو بھگت کرتا اور اس کے ساتھ عزت سے پیش آتا مگر وہ اس طبیب کے ساتھ ایسا برطاؤ کرتا رہا جیسے اسے جانتا ہی نہیں تھا وہ طبیب اس بے روخی پر دل برداشتہ ہو گیا اور بادشاہ کے دربار سے واپس لوڑ گیا اس طبیب نے بادشاہ کے دربار سے واپس آنے کے بعد اپنے ایک غلام کو کچھ بیج دیئے اور کہا کہ تم یہ بیج بادشاہ کے پاس لے جاؤ اس سے کہو کہ یہ بیج جنانی طبیب نے بھیجے ہیں انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال کر ان کی دھونی لوگے تو تمہیں بے حد فائدہ ہوگا وہ غلام ان بیجوں کو لے کر بادشاہ کے پاس کیا اور اس جنانی طبیب کے کہنے کے مطابق بادشاہ کو ان بیجوں کی افادیت سے آگا کیا بادشاہ نے فوراں آگ جلانے کا حکم دیا اور اس آگ میں وہ بیج ڈال کر ان کی دھونی لے لی جب بادشاہ کو دھون لگا تو اس نے ایک زوردار چھینک ماری اور پھر اس کی گردن کے مہرے اپنی جگہ سے سرک گئے بادشاہ اس صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ینانی طبیب کو ڈھونٹ کر میرے پاس لائے جائے بادشاہ کا حکم ملتے ہی شاہی پیادے اس ینانی طبیب کی تلاش میں نکلے لیکن وہ طبیب نہ ملا نتیجتاً اس مغرور بادشاہ کی گردن ٹھیک نہ ہو سکی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ احسان کا بدلہ احسان ہے جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرو نہ کہ اس کے ساتھ برا سلوک کرو کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہی شرافت کی دلیل ہے ایک درویش جو جوانوں کی معنی تن درست اور توانہ تھا اس کی پیشانی سے حکمت اور دانائی کا نور نظر آتا تھا اس حالت میں ایک بادشاہ کے پاس پہنچا کہ اس کے لباس میں جگہ جگہ پیونت لگے ہوئے تھے بادشاہ دانا اور مردم شناس تھا اس نے درویش سے جب گفتگو کی تو جان گیا کہ یہ شخص اس کے لیے مفید ثابت ہوگا بادشاہ نے اس درویش کو اپنے رفقہ میں شامل کر لیا درویش نے غسل کیا اور نیا لباس زیبے تن کیا پھر اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہو گیا اس درویش نے اپنی حکمت اور دانائی سے بادشاہ کے لیے ایسے مفید کام سر انجام دیئے کہ بادشاہ نے اس سے خوش ہو کر اسے وزیر آزم کے عہدے پر فائز کر دیا بادشاہ کے دربار میں پہلے سے موجود دیگر وزیر اس سے حسد کرنے لگے اور وہ اس کوشش میں رہنے لگے کہ انہیں کسی طرح اس کی کوئی غلطی معلوم ہو اور وہ بادشاہ کو اس کی غلطی سے آگاہ کر کے اسے اس کے عہدے سے معذول کروا دیں وہ درویش نہایت اقل مند اور نیک فطرت تھا اس لیے اس کے کسی کام میں عیب نکالنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا تھا ایک عرصہ گزرنے کے بعد حسدوں کو ایک ایسی بات کا علم ہو ہی گیا جسے وہ بادشاہ کو بتا کر اس سے بدزن کر سکتے تھے وہ بات یہ تھی کہ بادشاہ کے دو ایسے غلام جو بہت خوبصورت تھے اور بادشاہ انہیں بہت عزیز رکھتا تھا ان کی دوستی اس درویش سے ہو گئی یہ دونوں غلام اس درویش کی صحبت کو پسند کرتے تھے اور اکثر فراغت کے لمحات میں اس درویش کے پاس چلے جاتے تھے درویش ان کے ساتھ نہت نرمی سے پیش آتا اور انہیں اقل و فہم کی باتیں بتاتا تھا حسد وزیروں نے ان دونوں غلاموں کی اس درویش کے ساتھ دوستی کو غلط رنگ دیا اور بادشاہ کے سامنے ایک منگھڑت کانی ان کے متعلق سنا دی ان حسدوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ درویش بد جلن ہے اور وہ بادشاہ کے ان خوبصورت غلاموں کو بہکا رہا ہے بادشاہ نے ان کی کسی بات پر یقین نہ کیا بلکہ اس نے الٹا ان حسدوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کچھ دن گزرنے کے بعد ان حسدوں کو اپنی بات سچ کرنے کا ایک اور موقع مل گیا ہوا یوں کہ اس درویش نے کسی وجہ سے ایک غلام کی جانب دیکھا تو غلام اسے دیکھ کر مسکرا پڑا حسد جو ہر وقت اسی تاک میں رہتے تھے کہ کسی طرح درویش کو جھوٹا کریں انہوں نے بادشاہ کو یہ سب کچھ دکھا دیا بادشاہ ان حسدوں کے جال میں پھنس گیا اور اس نے اس درویش کو سزا دینے کا فیصلہ کیا لیکن غصے کی حالت میں بھی اسے یہ بات نہ بھولی کہ جب تک حقیقت کا پوری طرح علم نہ ہو جائے کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے اس نے اس درویش کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تمہارے متعلق سمجھتا تھا کہ تم نیک اور قابل بھروسہ ہو میں نے تم پر اپنی سلطنت کے امور ظاہر کیے اور تمہیں وزیر آزم کے عہدے پر فائز کیا مجھے افسوس ہے کہ میرے تمہارے متعلق تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور تم آوارہ اور بدچلن نکلے پھر بادشاہ نے اس درویش کو اپنے غلام کے ساتھ نظریں ملانا اور اس کا آگے سے مسکرانا ان سب سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب تو خود ہی فیصلہ کر تجھے کیا سزا دی جائے درویش نے جب بادشاہ کی بات سنی تو جان گیا کہ یہ سب حاصدوں کا کیا دھرا ہے اس نے نہایت معدب ہو کر بادشاہ سے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں جو سزا مجھے دینا چاہیں مجھے منظور ہے لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ آپ کے غلاموں سے میرے تعلقات ناجائز ہیں میں بھی جوانی کے دنوں میں بہت خوبصورت تھا جب میں ان غلاموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے میں اپنے ان خوشکوار دنوں کو یاد رکھنے کے لیے ان سے رابطہ رکھتا ہوں بادشاہ نے جب اس درویش کی یہ بات سنی تو اسے درست چانا بادشاہ نے اس کی تعریف کی اور اسے انام و اکرام سے نواز دیا پھر بادشاہ نے ان حاسدوں کو بلایا اور انہیں ظلیل و رسوا کرنے کے بعد سزا بھی سنا دی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے کسی کو سزا نہ دی جائے اور ملزم کو اس کی صفائی کا پورا پورا موقع دیا جائے ایک نیک شخص نے حجاج بن یوسف کا اس طرح عدب نہ کیا جیسا عدب دوسرے کرتے تھے حجاج بن یوسف کو اس نیک شخص پر غصہ آ گیا اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ اس قستاخ کو قتل کر دو اور اس کی خال ادھیر دو حجاج بن یوسف کا حکم سننے کے بعد وہ نیک شخص پہلے تو ہنسا اور پھر رو پڑا حجاج بن یوسف نے جب یہ عجیب معاملہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو پہلے ہنسا اور پھر رونے لگیا اس نیک شخص نے جواب دیا کہ میں اس بات پر ہنسا کہ میں اپنے رب کے حضور اچھی حالت میں جاؤں گا جبکہ میرے کندوں پر کسی ظلم کا بوجھ نہیں ہوگا میری حالت مظلوم جیسی ہوگی جو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے جبکہ میں رویا اس وجہ سے تھا کہ مجھے زمانے کی بے حصی پر افسوس ہوا میرے چار چھوٹے بچے ہیں جن کا میرے سوا کوئی سارا نہیں حجاج بن یوسف کے مشیروں میں سے ایک مشیر نے جب اس نیک شخص کی یہ بات سنی تو حجاج بن یوسف سے سفارش کی کہ اس کی جان بخش دی جائے اور اگر اسے قتل کیا گیا تو پھر یہ اکیلا قتل نہیں ہوگا بلکہ اور کئی جانے بھی ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گی اس نیک شخص نے نہایت موثر انداز میں حجاج بن یوسف کو نصیحت کی تھی مگر اس بدبخت نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور اس نیک شخص کو قتل کروا دیا حجاج بن یوسف کے جس مشیر نے اس کی سفارش کی تھی وہ بہت ملول تھا اس رات اس نے خواب میں نیک شخص کو دیکھا وہ کہہ رہا تھا مجھ پر جو ظلم ہوا اس کی تکلیف کچھ دیر کی تھی مگر ظالم حجاج پر اس کے اس ظلم کا عذاب ہمیشہ رہے گا بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا آمال کی کھیتی ہے یہاں جو بھوگے وہی کاتوگے ہر شخص کو اپنے آمال کا حساب روز محشر دینا ہوگا